اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف حباسی کے ساتھ چھے ججز اسلامباد ہائی کورٹ کے ایک خط جو انہوں نے لکھا ہے اس وقت خبروں کی زینت ہے اسلامباد سپریم کورٹ میں ایک فل کورٹ جو اس تمام ججز کا ایک اجلاس بھی ہوا اس کے علامیہ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آخر سپریم کورٹ اس پر کرے گا کیا گائیڈنس مانگی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے ان چھے ججز نے بہت سیریس چارڈ شیٹ ہے یہ جو خط لکھا گیا ہے اس میں بہت سیریس الزامات ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کی جانب سے حراسہ کیا جانے کے الزامات ہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ اس میں ایک چارڈ شیٹ شاہد اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے اپنے خلاب یہ کہ چھے مواقع پر یہ معاملات اور خط لکھ کر بھی ان کے ساتھ بھی ریز کیے گئے اور ان کو بتایا گیا کہ آخر حالات کیا چل رہے ہیں کس قسم کے پریشرز ہیں دباؤ ڈالے جا رہے ہیں لوگوں کے فیملی اس کو اغوا کیا جا رہا ہے کیمرے نکل رہے ہیں بیڈ روم سے اور سٹنگ روم سے لیکن کچھ نہیں ہوا آخر مجھے یہ لگتا ہے کہ اپنے چیف جسٹس کو متعدد بار آگاہ کرنے کے بعد جب جیجز کو یہ لگا ان چھے جیجز کو کہ اب ان کے پاس اور کوئی دوسرا چارہ یا راستہ نہیں ہے تو انہیں یہ خط مجبوراً لکھنا پڑا ایک چیز اس میں ضرور ہے کہ چھے جیجز ہیں میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جو سینر پیونی جاج ہیں ان کا نام اس میں شامل نہیں ہے اس آخری خط میں حالانکہ اس سے پہلے جو خط لکھا گیا تھا جو پہلا خط لکھا گیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو اس میں ان کا نام شامل ہے کیا وجہ ہوئی کہ اس میں ان کا نام شامل نہیں ہے شاید ان کا خیال تھا کہ جو ریس کر سکتے تھے یا کرنا چاہتے تھے وہ کر چکے ہیں مختلف مواقع پر دباؤ ڈالا گیا دو ججز نے ایک فیصلہ دیا سخت دباؤں کی وجہ سے ایک جج صاحب کو ہسپتال جانا پڑ گیا اپنی سیکیورٹی بڑھانی پڑ گئی ججز کو اتنا پریشر تھا اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو بتایا گیا لیکن کچھ نہیں ہوا مئی دوزہ تیس میں ایک اسلامباد ہائی کورٹ کے جج کے بہنوئی کو مسلح افراد نے اغوا کر لیا رکھی کی گئی بے بچوں سمیت آخر فیصلہ کی ان کو منتخب کیا گیا بجلی کے جھٹکے دیے گئے ویڈیو ریکارڈنگ کی گئے جو سیشن ججز ہیں ان پر پریشر کی بھی تفصیلات موجود ہیں اس خط میں کہ کس طرح پریشر ڈالا گیا اور ایک جج صاحب کو جو بات ماننے سے انکاری تھے ان کو پہلے او ایس ڈی لگایا گیا پھر ان کا تبادلہ پنجاب میں کر دیا گیا ان کو ڈرانے کے لیے ان کے گھر میں کریکرز یعنی پتاخے بھی پھینکے گئے چائے کے کمرے میں تمام ججز کی موجودگی میں اس پر تبادلہ خیال ہوا اور اسلامباد ہائی کورٹ کے جو معاینہ ججز تھے انہوں نے بھی اس پر بات کی لیکن یہ جو ٹرانسفر تھی بغیر مرضی کے ان ججز کے کی گئی جن کا یہ کام ہے دس مئی دوزار تیس کو اسلامباد ہائی کورٹ کے ججزوں نے چیف جسٹس اور پاکستان کو خط لکھا جس میں یہ واقعات ریکارڈ کیے گئے عدالت میں مداخلت کی عدالت کی جانب سے مداخلت کی درخواست کی گئی اسلامباد ہائی کورٹ کے جنہوں نے سپریم کورٹ کی توجہ میں لانا بھی مناسب سمجھا اس وقت کے چیف جسٹس سے وقت مانگا گیا چھے ججز گئے چیف جسٹس خود لاہور میں تھے ایک جج معمولی سرجری سے گزر رہے تھے اس وجہ سے چھے ججز نے ملاقات کی جسٹس اجازل احسن بھی تھے سینئر پیونی ججز کازی فائز صاحب جو اب چیف جسٹس پاکستان ہیں ان سے بھی بات کی گئے یہ بیعہ سے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ دوزہ تیس کے دوران ایک جج صاحب کے گھر سے جہاں لائٹ تھی جب رینویشنز ہو رہی تھی لائٹ کھولی تو وہاں پر ایک کیمرہ اور سم لگی تھی جو ریکارڈ کر کے سارا ماں مٹیریل بھیج رہی تھی کسی جگہ بیڈروم سے بھی اس طرح کے کیمرے نکلے یہ بھی جج صاحب کی اس چیف جسٹس صاحب کی نوٹس میں لائے گیا جسٹس تارک محمود جانگیری صاحب سے کے اوپر پریشر ڈالا گیا ہے کیس کے دوران کہ وہ ملاقاتیں کریں انٹیلیجنس آفیسر سے اس کا بھی ذکر موجود ہے جسٹس موسیٰ نختر کیانی صاحب ان کو بھی متاثر کرنے کی کوشش کی گئی اور دباؤ ڈالنے کی ان پر کوشش کی گئی یہ بھی موجود ہے جسٹس اور یہ خط جو لکھا گیا چیف جسٹس پاکستان کو اور اس وقت اسلامباد ہائی کورڈ کے چیف جسٹس کو یہ اس میں موجود ہے جسٹس عرباب محمد طائر پر ان کے رشتہ داروں کے ذریعے دباؤ ڈالا گیا اور ان کے ٹیکس کی تحقیقات انہیں کہا گیا شروع کی گئی ہیں اور پریشر ڈالا گیا کہ راستہ نکالیں فیصلے کرنے کا اس سارے تناظر میں یہ خط انتہائی اہم ایک ایف آئی آر ایک چارٹ شیٹ ہے جو چھے جیجز کی جانب سے کی گئی اور چاہتے کیا ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک تو عدلیہ یعنی سپریم جیڈیشل کانسل کو انہوں نے خط لکھا ہے کہ تمام کورٹس کا تمام عدلیہ کا ایک اجلاس بلایا جائے جیڈیشل کنونشن کا انہوں نے بلایا جائے تاکہ دوسرے جیجز کے سامنے یہ اگر مسائل ہیں تو وہ بھی سامنے آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ ایک جج کو اگر کورس کیا جائے ایجنسیز کی جانب سے تو اس نے رد عمل کیا دینا سوال نمبر دو جو اس میں پوچھا گیا ہے کہ ایک جج ان الزامات کو ثابت کیسے کرے یہ دوسرا ہے اور تیسرا اس کے ساتھ انفرادی طور پر ڈیل کرنا ہے یا ایک ادارے کے طور پر اس سے ڈیل کیا جانا ہے یہ ہیں سوالات بنیادی ہمارے ساتھ حافظ احسان احمد ساں موجود ہیں ارشاد بچہ موجود ہیں بہت شکریہ آپ دونوں کا عابد زبیری صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں عابد زبیری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کوشش کریں گے پریزیڈنٹ اسلامباد ہائی کورٹ بار سے بھی بات کرنے کی وائس چیئرمن پاکستان بار کاؤنسل سے بھی بات کرنے کی کرنا کہہ جائے یہ تو چارپ چیٹ ہے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کاشف آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ نے موقع دیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو لیٹر آج منظریام پہ آیا ہے جو میرا خواہل ہے کل سپریم کورٹ کے چیپ جسٹس یہ سپریم جیوڈیشنل کانسل کے چیرمن کو گیا ہے یہ پاکستان کی جیوڈیشنل اور کانسٹوشنل ہسٹری کے اندر انپریسیڈنٹیڈ ہے کہ ایک ہی ہائی کورٹ کے چھے ججیز جو ہیں وہ بڑے سیریس ایلیگیشنز جو ہیں وہ لگاتے ہیں اس سے پہلے انڈیا کے کچھ ججیز نے پریس کانفرنس کی تھی آپ کے لئے بڑا بہت بڑا ایشو بند ہے اور وہ تھا آپ کا بینچ کے اوپر تھا کہ کیسز کا فکسیشن کا اور ہم یہ بات کرتے تھے پچھے کچھ عصہ پہلے نہیں میں اسی کی طرف آوں گا کہ اب دو دھائی سال سے جب ہم جائیں گے کہ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے جس نتیجے پہ آج ہم پہنچے اچھا یہ انپریسیڈنٹیڈ ہے لیٹر لکھا گیا اس لیٹر کے اندر کاشک تین چار چیزیں بڑی ہیں ایک تو یہ ہے کہ ایگزیکٹیو کو کہا گیا ہے کہ ایگزیکٹیو انٹرفیرنس ہے انٹیلیجنس ایجنسیز ہے اور تیسرا ان ایکشن ہے بائی دا چیپ جسٹس آف اسلامباد ہائی کورٹ میں نے یہ چار چیٹ ان کے خلاف بھی ہے چھے مماکے پر اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو یہ کہا گیا کہ یہ واقعات ہو رہے ہیں میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ میں اس کی طرف آؤں گا کہ یہ اصل ہو کیا رہا ہے ہوا یہ ہے کہ وہ چیپ جسٹس کو بھی انہوں نے کہا اب کاشف اس کو دیکھنے کی چیزیں یہ ہیں کہ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز یا پاکستان کی ایگزیکٹیو جو ہے اسے جوڈیشری کے یا جج کے معاملات کے اندر نہ حرس کرنا چاہیے نہ انٹروین کرنا چاہیے لیکن اس کا کونسیکونس کیا ہے اب کونسیکونس اس کے اندر یہ ہے کہ اگر اس کے دو لیگل ایسپیکٹ دیکھیں تو نمبر ون یہ ہے کہ جو فورم چوز کیا گیا ہے ججی سہبان کی طرف سے سپریم جوڈیشل کانسل نہ وہ فورم ہے انویسٹیگیٹ کرنے کا وہ فورم ہے ججیز کے میس کانڈکٹ کو ٹرائے کرنے کا پروسیکوٹ کرنے کا کوڈ آفیسہ کوڈ آف کانڈکٹ جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کانسل کی اپرویل کے بعد بنے یہی پہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوڈ آف کانڈک جو ججیز کا ہے وہ سپریم جوڈیشل کانسل بناتی جی ہاں ہمیں یہ نہیں کہ نہیں کہ یہ اس کے لیموویل آفیسہ جی نہ یہی کہتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کانسل میں جو کوڈ آف کانڈکٹ دیا ہے اس میں کوئی گائیڈنس نہیں ہے کہ ججیز کیسے ریاکٹ کریں اگر ان کو کوئرس کیا گیا یا انوپر دباؤ ڈالا ہے کاشیب اس کے اندر کانسٹیٹوشن ہے نا کانسٹیٹوشن یہ کہتا یہ ہے کہ میں اگر ایز جج آف تی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اواث لیتا ہوں اور ہمارے شیڈول تھری کے اندر لکھا ہے اور اس کا ایک جو فائنل کنگلیون ہے کہ آئی ویل ڈسچارج مائی کانسٹیٹوشنل ڈیوٹیز ویڈاؤٹ فیر اور فیور اور ایلویلی تو اگر تینوں چیزوں میں کسی جگہ ایزسٹ ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے یا پھر آپ کانسٹیٹوشنل کی سپرمیسی بھی آپ کی پوزیشن کپروائز ہے یا پھر یہ ہے کہ آپ کسی اور کو سپیس دے دیں اب جو معاملہ یہ ہے یا یہ ہے کہ دباؤ بہت زیادہ ہے بار بار دباؤ ڈالا جا رہا ہے سر یہ دیکھیں ایک اور چیز میں کچھ تنقید جو آ رہی ہے جہ جی پہلے کیوں نہیں بولے میں عرفان صدیقی صاحب مجھے حیران کی پریشانی تو زیادہ ہوئی کہ عرفان صدیقی صاحب جیسے میں اس پہ آؤں گا ذرا پولٹیکل آنگل جو اس پہ لیا گیا اس وقت کیا پولٹیکل پوزیشن میں آتا ہوں اس پہ پولٹیکل آنگل لے تیز کارلی کہ جناب پہلے دن کیوں نہیں آکے کوٹ میں بول دیا وہ اپنے ادارے میں خط لکھ رہے ہیں اپنے کیس جسٹس کو بتا رہے ہیں بار بار میں نے ایک سیکنڈ مجھے موقع دیجئے تھا ہوا یہ ہے کہ پاکستان کے پچھلے ڈھائی تین سال سے جو ہم مسلسل پولٹیکل کوسٹنز جو ہیں وہ کوٹس کے اندر لے کے جا رہے ہیں کوٹس میں اپنے ڈویئن ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس کے پیچھے بھی جو بنیادی وجہ یہ ہے وہ ایک کمیونکیشن کا نہ ہونا ہے بیٹوین دا ججیز اینڈ دا چیپ جسٹس اور یہی ایکسپیرینس ہم نے دیکھا تھا جسٹس بندیال کے دور کے اندر اور قاضی فائزیسہ کے دور کے اندر اس وقت بھی لیٹر یہی چلتے تھے اور یہی کہا جاتا تھا کہ بینچ جو ہے اس کی سیلیکشن جو ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے یہی کہا جاتا تھا کہ کیس فکسیشنز کے اندر کنسلٹیشن آنی چاہیے یہی کہا جاتا تھا کہ ایک بینچ نہیں آنا چاہیے زیادہ بینچ آنے چاہیے اور یہی وہ پروپوزیشن ہے کہ اگر یہ ججیز جو تھے وہ آج کے خط میں نہیں ہیں کل کے خط میں نہیں ہیں یہ پرانے خط میں لکھا گیا ہے یہ خط جو بارہ فروری دوزارت چوبیس جب پریکٹس انڈ پروسیجر کا لو آیا جب پارلیمنٹ نے اس کو پاس کیا تو اس کے بعد جو ہے جسٹس موسن کیانی نے ایک نوٹ لکھا فوردی چیپ جسٹس اور اسلامباد ہائی کورٹ کہ ہمیں بھی اس کے اندر جانا چاہیے اور اس فکسیشن کے اوپر جانا چاہیے ساری سے پہلے بھی اثر منیلا صاحب کے دور میں لکھا ہوا اس میں سینئر پیونی جج بینچ بنایا کرتے تھے یہ جج صاحب آئے انہوں نے سارا معاملہ اگر پارلیمنٹ نے اس وقت پریکٹس انڈ پروسیجر کیا تھا ہم نے یہ کہا کہ یہ انڈیپنڈنس آف جڈیشری کے اندر مداخلت ہے اور پارلیمنٹ یہ کر نہیں سکتی آپ کے یہاں بھی پروگرامز ہوئے ہمارے لائیرز بھی آئے پالیٹیشنز بھی آئے اپوزیٹ سائٹس بھی آئی تو جب چیپ جیسٹس نے آکے اس سسپنڈڈ آرڈر کو چھ ماہ کے بعد دوبارہ ریوائیو کیا تو آج وہ اس چیز کا احساس تو آئے دوسرا اس چیز کے اندر کاشف یہ ہے کہ پروب کرنا کس نے ہے پروب پہلا یہ تھا کہ فل کورٹ میٹن ہونی چاہیے پہلا فیصلہ کر لیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ غلط فورم ہے سر اصل مسئلہ الزام سے آپ کیسے دوسرہ سکتے ہیں نہیں ہم کم کہہ رہے ہیں الزام کتنا بڑا ہے ہم تو اس پہ چلے گئے دیکھیں جی الزام تو بڑا ہے مجھے یہ بتائے اگر یہ فورم پروپر ہوتا تو آج فل کورٹ کی میٹن کیوں کون سا فورم ہے پروپر پروپر فورم اس کا یہ ہے کہ پہلا ان کا انٹرنل فل کورٹ تھا جو نئی ہوا سے ہونا چاہیے تھا اب اس کے اندر یہ ہے کہ چیپ جسٹس آف پاکستان نے اس کے اوپر فل کورٹ بلایا ہے دیفینٹلی اس کو ریزول کریں گے اور اس کو ریزول ہونا چاہیے اور اس چیز کو پروپر ہونا چاہیے I can understand this argument also کہ یہ بھی دیکھا جائے کہ اس کا لیگل پروسیجر کیا ہوگا سب سے پہلی چیز تو جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ unprecedented ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ چھے جج ہائی کورٹ کے آکے کہہ رہے ہیں ہم پر پریشر ڈالا جائے بلکل سو اس کو ریزول کرنا اور کون ریزول کرے گا اگر ایک طرف یہ ہو کہ ہم پاکستان کے چیف جسٹس کو بھی یہ کہیں کہ وہ سرٹن کیسز کے اندر بھی نہ بیٹھے ہم پاکستان کے چیف جسٹس کو کہیں کہ آپ کے سامنے کچھ فیصلے آئے تو میڈیا کے اوپر ٹرالنگ ہوئی نا سوشل میڈیا کے اوپر فیصلے کرنے کس نے ہے یا کاشیف ہم تیہ کر لیں کہ ہم نے روڈوں پہ کرنے ہے چراہوں پہ کرنے ہے پارلیمنٹ سے باہر کرنے ہے جڑیشری نے کرنے ہے کسی جگہ تو اس کو لینڈ کرنے دینا اب یہ معاملہ اگر سپریم کورٹ کے اندر آیا ہے ہمیں سپریم کورٹ پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے سپریم کورٹ جائے گا اور اگر ان چھے ججیز نے ٹرسٹ کر لیا ہے کہ جی معاملہ جو ہے چاہے سپریم جوڈیشن کامسل میں جائے چاہے چیف جسٹس کے پاس جائے چاہے لاجر بینچ بنے چاہے انکواری کمیشن کے اندر جائے چاہے آرٹیکل ون ایٹی فور تھری کے اندر جائے اس کو پروب ہونا چاہیے لیکن اس کے جو بیک فیکٹرز ہیں ان پر بھی جانا چاہیے وہ بڑے سیریس بیک فیکٹرز ہیں ان کے اندر ان ججیز کا ڈویین کا ہونا فل کورٹ کو نہ ہونا ڈسکرمنیٹری جو ہے آثورٹی اس کا استعمال کیا جانا جس کو ڈسکرشن کے لے یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں جو آپ کے سامنے آئے ہیں کی تو کوشش ہو سکتی ہے نا سر کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے وہ مجھے یاد ہے انڈین فلم ہوتی تھی پہلے اس کا سائن لے کر مجھا بچنیٹری جو دیوار تھی پہلے وہ کہتا سائن کر نہیں کب کہا ہے اس چیز وہ نے کہا پہلے اس آدمی کا سائن لے کر نہ 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 مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ معاملہ اس میں الزامات ہیں نہیں الزام کس کا خلاف ہے ایک الزام یہ ہے کہ جو اسی صوبے کا یا اسی ہائی کورٹ کا ابھی تھوڑی دیر کے اندر جو چیز آئے گی اس کا ویف آورڈ آنا چاہیے اور میرا خواہد ہے کہ ہماری بار اسوسییشن نے بھی بڑا رسپانسیو اس کے اندر کیا ہے سوائی پاکسان بار کامسل نہیں انہوں نے بھی کہا وہ سوئے ہوئے ہیں نہیں ان کو اٹھنے میں ٹائم لگے گا انہوں نے محرہ پانچ تاریخ چلے سپریم کورٹ بار سپریم کورٹ بھی آگئی لیکن میرا یہ ہے کہ سپونٹینیس لی جو ہے آج ہی اس کے اوپر جو ہے جو بھی فیصلہ اس چیز کے اندر آئے انکواری کمیشن کے اندر آئے 184 کے اندر آئے چونکہ آپ دیکھیں کہ سپریم جوڈیشن کانسل میں آپ نے بھیجبایا ہے تو وہی اسلام آبار ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہے وہ اس کے ممبر بھی ہیں زبینی صاحب کر لو اس کے باتے کاشی وہ اس کے ممبر بھی ہیں تو پھر یہ میرا خالی ہے کہ ایک انڈیپنڈنٹ فورم جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے لیٹس در سپریم کورٹ بھیلیشن کانسل نوبڈی سینگ کہ یہ نہیں ہونا چاہی نوبڈی سینگ کہ یہ نہیں ہونا چاہی جو بیری سار کیونکہ موزیس ججز نے یہ بھی کہا کہ جج نے اس دباؤ پر ریسپونڈ ریاکٹ کیسے کرنا ہمیں اس کا بھی کوئی کورٹ نہیں ہے جج یہ ثابت کیسے کرے کیونکہ دیکھیں آپ مجھے دھمکی دیئے میں کیسے ثابت کروں گا آپ نے مجھے دھمکی دیئے یہ جس سے صدیقی کے دور کے اندر یہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا اس وقت ساکر نظار صاحب نے جلدی کی اگر وہ فیصلہ آ جاتا تو میرا خیال ہے کہ آج اس کا ریفنس بھی نہیں آنا تھا اور آج بات اس ریفنس تک جانی بھی نہیں تھی اور جج اس سے انڈیویجلی ڈیل کرے گا یہ انسٹیوشنلی زبیری صاحب بڑے اہم سوالات اٹھائے ہیں اب اعلامی کا انتظار تو سب کر رہے ہیں لیکن بات تو بہت بڑی کر دی ہے ان چھے ججز بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے آج ہم بڑا آج بڑا خراب دین ہے اس ملک کے لیے مطلب کہ جو یہ باتیں جو خط آج منظر عام پہ آیا ہے یہ ایک چار شیٹ ہے ہمارے خلاف ہمارے جو سسٹم چل رہا ہے اور جس طرح سے ہر ادارے میں یہ انٹیفیرنس ہو رہی ہے الیکشن آپ نے دیکھے باقی جوڈیشری میں یہ چیزیں ہمیں پتہ تھی ہو رہی ہیں لیکن اس حد تک ہو رہی ہیں یہ ہمیں مجھے علم نہیں تھا یا اور ہوگا مجھے پرسنلی علم نہیں تھا آج یہ ہمارے اس حال میں پہنچ گئے کہ ہمارے جج انصاف مانگ رہے ہیں تو ہم لوگ کہاں جائیں گے میں اور آپ آپ دیکھئے بات کر رہے ہیں سر ویسے آپ کہہ رہے ہیں یہ خراب دین ہے میرا تو خال اچھا دین ہے اب یہ مسائل سامنے آ رہے ہیں لوگ کھل کے بات کر رہے ہیں وہ سسٹم اس جگہ آ گیا ہے جب سب کہہ رہے ہیں یہ مسئلہ ہیں ان کو حال کرنا یہ موقع نکل گیا تو نکل گیا ہماری جوڈیشل انٹیفیرنس جو انڈیپینڈنس اور جو ایک بھرم ہم رکھتے تھے کہ ہماری جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے وہ ختم ہو گیا ہے سر کیونکہ ہمارے اوپر سے نیچے تک آج اتظام لگا ہے کہ جی وہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں ہے اس کے اندر کر جاتا ہے جو جگہ انڈیپینڈنٹ اور ازاد دانا فیصلہ اور ایمان اور اپنے آئین کی جس کے ابھی بات ہو رہی تھی کہ وہ اوت لیا ہے انہوں نے اس پہ فیصلہ کرنے جائیں تو ان کے بھائی ماں بیٹی بچوں بہنوئی کو سب کو اٹھا کے الیکٹیو سوز دی جاتے ہیں ان کے چیزیں نکل آتی ہیں سر یہ باتیں ہم سب جانتے تھے لیکن ہمیں ایکسٹینٹ آج پتا لگی ہے میرا سلوٹ ہے ان چھے ججوں کو سر اور یہ صرف وہاں کنفائنڈ نہیں ہے یہ تو ہائی کورٹ کے ججز کا یہ حال ہے جو کونسٹیوشنل پروٹیکٹڈ ہیں جو نیچے جو جوڈیشری کی جو بات کی ہے انہوں نے اور جس پہ چیم جسٹس سلامباد ہائی کورٹ متعدد انہوں نے خطوط رکھے کہا فلڈ کورٹ میٹنگ کرو وہ نہیں کی گئی یہ ڈیویجن کی باتیں نہیں ہیں یہ بات یہ ہو رہی ہے انسٹیوشن کی بات ہو رہی ہے کہ انسٹیوشن کا جو حال کر دیا گیا اور جو ان کے ساتھ لوگ شامر ہیں اس میں ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے کہ جو لوگ اس میں ان کے سہولتکار بنے اس چیز میں کہ ان چھے ججوں نے ایک بات دکھی اس کی بالکل چیف جسٹس پاکستان کو ہم لوگ پاکستان باہر کے کچھ میمبر ہیں آپ نے صحیح بات کہا ہم لوگ میمبر ہیں ہم نے خط دکھا ہے ابھی اپنے وائس چیئرمن ان کو کہ آپ نے پانچ اپریل کو جو میٹنگ پورے پاکستان باہر کی میٹنگ بلائیں تاکہ یہ بات اور جلدی بلائیں اس پہ بحث ہو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پاکستان چلا جائے گا ایشو کہاں سے کہاں چلا جائے گا پاکستان باہر کاؤنسل جو سب سے بڑی کاؤنسل ہے حقیق موٹھے گی نہیں ستی بڑی رہی گی میں اس کا میمبر ہوں سر لیکن ہم لوگ مائنورٹی گروپ ہاں کہلاتے ہیں ہم نے آج ہم پانچ چھے لوگوں نے آج یہ خط بھیجائے پاکستان باہر کو کہ آپ پوری پاکستان ایگزیکٹی کی میٹنگ نہ بلائیں آپ سب کی بلائیں اور ہمیں بھی سنیں ہمیں بھی موقع دیں کہ ہم بات کریں کیونکہ یہ ہم سب کا مسئلہ ہمیں آج اتحاد کرنے کی ضرورت ہے آپ دیکھئے آج اس وقت چیف جسٹس کو کہ خط انہوں نے غلط فورم بھیج دی آپ نے بلکل صحیح بات کہی کاؤنسل صاحب آپ نے کہا انہوں نے یہ خط اس لیے ماہ سپرین جوڈیشنل کا کاؤنسل کے بھیجا کہ جی وہ کوڈ آف کنڈکٹ ان ججوں پہ لگتا ہے کہ جی ہمیں اگر ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو ہم اس کے لیے کیا اضالت کریں اس پہ کوڈ آف کنڈکٹ میں آپ پلیز مرتب کر دیں کیونکہ کوڈ آف کنڈکٹ بنانا سپرین جوڈیشنل کاؤنسل کا کام ہے یہ کوئی جسی جج کے احتساب کی بات نہیں ہو رہی کہ احتساب کی بات ہو رہی ہے یہ بات ہو رہی ہے کہ ججز کیا ایکشن ہونا چاہیے اگر ان کے ساتھ یہ ہو ان پر دباؤ ڈالا جائے ان کے خرشدتاروں پر دباؤ ڈالا جائے جو باتیں اس میں لگ دی ہیں اس کی طرف آپ کانسنٹریٹ کریں کہ ایکس کی جگہ یہاں لگ دیا ادھر لگ دیا یہ باتیں نہیں ہوتی بات یہ ہونی چاہیے کہ جو اس میں لکھا ہے کیا وہ سچ ہے اگر سچ ہے تو پھر کاروائی ہونی چاہیے میں جو کہہ رہا تھا کہ آج اس پہ انکوائری کیا انکوائری کا کمیشن بنا دیں تو اس طرح حمود الرحمان کمیشن تھا آج تک میں نے تو اس کی ریپورٹ نہیں دے گی شاید آپ نے دیکھ گی سر اوپن کورٹ میں فل کورٹ میں میں تو کہہ تو جسٹیف سی جسٹیف اوپن بیٹھے اوپن ہیرنگ کریں ازغر خان صاحب کا کیس ازغر خان صاحب مرہوم کا کیس وہ ریپورٹڈ کیس ہے اسے دس سال پرانا کیس ہے وہ سر دوہزار تیرہ کا اس کے اندر دیکھئے باتیں پوائنٹ آؤٹ کوئی کہیں تھی کس طرح سے الیکشن کے اندر وہ چیزیں ہوئی اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے کیا کیا کن کن لوگوں کو پیسے دی وہ ریپورٹڈ کیس ہے ہماری اس میں ریکارڈ میں اگر اس وقت یہ اصلاح ہو جاتی ہے اور انٹرفیرنس روگتی جاتی یا پھر سندھ ہائی کورٹ بار کا کیس ہے اس کے اندر آپ دیکھ لیتے تو آج ہی ہم اس سچوئیشن اس نہیج پہ نہیں پہنچتے وہ لکھے جا رہے ہیں وہ ججز وہ کیا کریں وہ خود کہہ رہے ہیں ہم چیف جسٹس اس وقت کے چیف جسٹس سے ملے ادھر ملے ان سے ملے اور ججزوں سے ملے لیکن کسی نے ان کی بات نہیں سنی آج مجبوراً انہوں نے لکھا جب ان کے بہنوں ہی اٹھ رہے ہیں کسی جج کے کسی کے ان کو گھر پہنچتے ہیں تو ان کے رشتداروں پر کہ تھرو پریشر ڈلایا جاتا ہے اور یہ سب جھ یہ ہائی کورٹ کے ججز ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں باقی تو ہم سنتے رہتے ہیں ہماری برادری ہے یہ سلام آباد ہائی کورٹ اور یہ سب نے مان لیا کہ چلیں ٹھیک ہے نہیں ان کے ساتھ ہونا ہی ہے اس ملک میں یہ بٹی صاحب بٹی صاحب سے بھی پوچھ لو ہمارے ملک میں یہ تو مان لیا گیا کہ ایک سیاستدان کا کبھی کسی بزرگ کو اٹھا کے لے جائیں گے کبھی بچے اٹھا کے لے جائیں گے کبھی کسی یہ بنیا ہے چلو ٹھیک ہے یہ ہونا نہیں چاہیے رول آف لاؤ یہ ججز کے ساتھ پہلی بات تو یہ کاشف کہ ان کو سلام پیش کرنا چاہیے ان کی بہادری کا ان کی جرت کا ان کے کٹھے ہو کے ایک مسئلہ اٹھانے کا یہ جسٹس منیر نہیں بنے کہ نظریہ ضرورت والے یہ جسٹس قیوم نہیں بنے کہ کسی کے ساتھ مل کر انہوں نے کوئی سزائیں دی ہوں یہ جرشد ملک نہیں بنے کہ بلیک میل ہو گئے ہوں اور دوسری بات یہ ہے صاحب کا امتحان ہے سپریم کورٹ کا امتحان ہے بفائزی ساکازی صاحب جو پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ کی غلطیاں سیدھی کر رہے ہیں وہ بھٹر صاحب کا کیس پرویز مشرف صاحب کا کیس فیضاباد دھرنے کا کیس تاہیات نائلی کا کیس شوکت صدیقی کا کیس ماضی میں الحمدللہ وہ غلطیاں درست کرتے کرتے تو اب ایک غلطی ان کے سامنے آئی ہے وہ اکثر عدالت میں کہتے تھے یہ کیا باہر میڈیا پر گفتگو کرتے ہو کس طرح کی گفتگو فرمارے ہوتے ہو کوئی لکھ کے لاؤ باہر کہتے ہو اتنا ہو گئے تھے تو اب جناب لکھ کے لے آئے ہیں اب آپ کا امتحان اور آپ کے گھر کا امتحان ہے آپ کے اپنے بچوں کا امتحان ہے یہ آپ کے بچوں کی طرح ہے کتنی مشکل پوزیشن ہے اور نمبر ٹو یہ چیف جسس آمر فاروق صاحب صاحب کا جو کنڈیکٹ ہے وہ تحریکی انصاف نے تو کہا کہ ایک سو بیس درخواستیں اور کیس وہ ہمارے سن رہے تھے نہ سنے انہوں نے تو بڑی کوشش کر لی وہ چھوڑ دی جائے سر یہ سیاسی بات ہے لیکن اپنے جاج ان کے سامنے بار بار خط لکھ کر کہہ رہا ہے سر یہ ہو رہا ہمارے جسٹرز جسٹ لائک ہے فادر فگر اس میں اور انہوں نے پہلی مرتبہ شکایت کی دوسری مرتبہ کہا شکایت کی تیسری مرتبہ توہینے عدالت کی کاروائی چلانے کا کا چوتھی مرتبہ فل کوٹ بنانے کا کا پانچویں مرتبہ سیشن جاج کو کریکر والا بتا کے سیشن جاج کو انہوں نے بلایا تصدیق کی او ایس ڈی بنایا واپس بلایا پنجاب ٹرانسفر کر دیا اور لیکن ان پہ نہیں یہ اب یہ ہے یہ دفعہ کار میں نے بات کر لی ساڑی گال ہو گئی ساڑی گال ہو گئی اچھا ویسے جو جنہ دیگال ہو رسک فری اور گرنٹیوں والی ساڑی گال ہو گئی ہو گئی اچھا یہ ازاد عدلیہ کا معاملہ ہے سر یہ تحقیقات ضروری ہونی چاہیے منطقی انجام تک یہ پہنچنا چاہیے اب آپ سوچئے کہ ذرا ایک پورا سیناریو برادر پکچر میں جائیں جب آئین ٹوٹتا ہے جب قانون ٹوٹتا ہے جب انسانی حقوق کا مجھے اور آپ کو معاملہ ہوتا ہے جب چادر چاہر دیواری کا مجھے اور آپ کو معاملہ ہوتا ہے جب انصاف نہیں ملتا جب جان و مال کا ہم تحفظ ہم گھر جاتے ہیں اس میں جب ظلم و زیادتی ہو رہی ہوتی ہے تو عام شہری کہاں جاتا ہے عدالت ان کے پاس اور یہ کہاں گا ہوئے اگلی عدالت میں کیا کہہ رہے ہیں یہ امیجن کریں کیا کہہ رہے ہیں تو سی درخواست لے کے جاؤں اگلی عجاج کہہ گا کوئی گھر نہیں میرا بھی چکے لے نہیں وہ کہہ رہے کہ یہ میری درخواست لے اور سپریم کور اچھا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں جنہوں نے ہمیں تحفظ دے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی غیر محفوظ ہیں ہمارے رشتہ دار بھی غیر محفوظ ہیں ہمارے خاندان والے بھی غیر محفوظ ہیں ہمارے بیڈروم غیر محفوظ ہیں ماسٹر بیڈ ویسے میں تو اس دن آج ساری لائٹیں اتار کے میں نے دیکھا ہے اس میں اور مطلب آخری دو جملے مطلب جن کی وجہ سے ہمیں محفوظ ہونا تھا وہ غیر محفوظ ہیں اور لور جوڈیشی کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے زبیری صاحب اوپن کورٹ ہیرنگ اس دی سلوشن یہ کلچھ جائے گا معاملہ یہ تو سنگین الزامات جو ہیں ساید میں سم یہ کہا جائے گا یہ اوپن کورٹ میں ہونے چاہیے کیونکہ یہ الزامات لگ چکے ہیں یہ الزامات میں تو کہتا ہوں یہ سچ ہیں لوگ کہتے ہیں اس کو ایکوزیشن ہے کیونکہ نیچلی جب تک ثابت نہیں ہوتا ہے ہمارے قانون کے اندر اس کو آپ الزامات ہی کہیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ایک چار شیٹ ہے اور یہ بالکل صحیح ہے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ ججوں نے یہ کونسٹیٹوشنل انہوں نے اوٹ لیا وایا انہوں نے یہ بات کی ہے اور انہوں نے لکھا ہے انہوں نے حوالے دیئے ہیں جو ان کے ساتھ ان کے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے سر یہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہو چکا ہے یہ بکولوں کے ساتھ بھی ہو چکا ہے یہ اس ملک عام شہری کے ساتھ بھی ہو چکا ہے جو یہ ان ججوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے دو سال میں کیا ہو رہا ہے یہ الیکشنز میں کیا ہوا جو جس طرح کی گمڈ بن چکی ہے اب یہ بھی ہم نے دیکھا اس کے اندر ریفارم فورٹی سیون کی حکومت آپ کر رہے ہیں اس وقت تو یہ ساری چیزیں ایک دیکھیں جب تک یہ آپ ہماری اب دیکھیں سب سے بڑی بات ہے ازاد عدلیہ ازاد عدلیہ اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو ہماری عدلیہ ازاد نہیں ہے یہ چیف ان چیف جسٹس سے زیادہ کون اس چیز کو بہتر سمجھتا ہے جو خود اس چیز سے گزر چکے جو ان کے ساتھ ہوا اس وقت وہ سارے کہاں گئے تھے جو کہہ رہے تھے تالے مار دیں گے چیف جسٹس کا حالانکہ فائزی صاحب کا معاملہ ایک جنون لگتا تھا ریفرنس غلط تھا صحیح تھا ڈیبیٹیبل وہ ان کی ذات اور ان کی فیملی اساس سے ذرائع آمدن والا تھا اس وقت کہاں گئے تھے جو تالے مار دیں گے ازاد عدلیہ پر حملہ ہے اس وقت کوئی سیاسی بیان نہیں ہے ایک سیاسی بیان آیا عرفان صدیقی صاحب کا جو کہہ رہے پہلے کیوں نہیں بولیں کو خدا دعواس ہے اور کہہ رہے کہ جی پہلے میرے قزن ہے وہ صدیقی صاحب ان کی باری کوئی نہیں بولیں یہ سارے نئے جاج ہیں محسن اقتر خانی صاحب پرانے باقی سارے نئے جاج ہیں لیکن ایک صرف ایک صرف ایک صرف ارفان صدیقی صاحب سے صرف اتنا پوچھنا تھا بھائی جان کہ نواز شیف صاحب کے آپ ہر چوبیس گھنٹے قریب ہوتے ہیں کبھی ان کو بھی کہہ دیا کریں کہ وقت پہ بولیں دیکھیں کاشیف what to do now ہم نے اس کو سائیڈ سٹپ نہیں کرنا چاہیے فورم غلط ہے کپنے غلط ہے ہم نے آگے اس بات پہ بات کر لی کہ سیریس الیگیشنز ہیں انکواری ہونی چاہیے ہائیس لیول پہ ہونی چاہیے چیپ جسٹس کو انشاریت پہ لے چاہیے اب ثابت جو ہے وہ جو الزام لگائے گا وہ کوئی نہ کوئی اویڈنس لے کے آئے گا اور ابھی اس میں بھی آپ یہ دیکھ لیں الیگیشنز جو ہیں وہ جنرل الیگیشنز لگائے گئے ہیں جنرل نہیں ہے بڑے سپیسپک الیگیشنز جنرل مت کہیں جنرل الیگیشنز ہے جنرل کوئی نہیں ہے اگر شوکت عزیز صاحب والا کیس دیکھیں تو اس کے اندر سپیسپک پرسنیلٹی کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تھا اس کے اندر ڈی جی سی کو بھی پوائنٹ کیا گیا تھا سیکٹر کمانڈر کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تھا اس کیس کے اندر سوائے ایک کیسز کا نام ہے کسی پرسنیلٹی کا نام نہیں لیا گیا اب دوسرا اس چیز کے اندر آجاتے ہیں اور کیا کہہ میری بات سنیں یہ جو لائٹنگوں کے اندر سے کیمرے نکل رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں میرا الیکٹریشن لگا کے یہ ہے نہیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر ان کا یہ آگیا ہے اگر ان کے بینوئی کو کسی جج کے کوئی اٹھا کے لے گیا ہے تو کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں ملنے دیں بچے چکے نہیں نہیں دیکھے بات یہ ہے اگر یہ سپسیفک الزام آتے ہیں یہ ہی ہے کچھ وہ ان کی ویڈیوز بنائی گئی ہیں نہیں نہیں دیکھنا آپ ایک سیکنگ سنیں آپ الیگیشن آ گئے نا اب الیگیشن ایک سیریس ہے چارج شیٹ ہے اپنے چیف جسٹس کے متعلق بھی انہوں نے کہا ہے چیف جسٹس آؤ پاکستان تک چلے گئے ہیں تو ان کو کوئی راستہ تو دیں نا اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم آج ہی بیٹھ کے تیہ کر لیں کہ جو انہوں نے کہا ہے اب دوسرا اس چیز کے اندر آئے کیا پاکستان کا جو سارا سسٹم دو ڈھائی سال سے چل رہا ہے میں ان کی آپ کو تھوڑی سی ججمنٹ کی بائی فرکرشن کر کے دیں سا ججمنٹ چھوڑ دینا ساتھ نہیں یہ ٹھیک ہے بھلا ججمنٹ بھی ہو تو کیا کسی گھر میں کیمپل نے گناہ بات یہ ہے کہ کون سی ججمنٹ کے اوپر اور اگر آپ نے پریشرائز باری بات کرنی ہے سپریم کورٹ کے اندر پہلی ججمنٹ آئی کہ جو سپریم کورٹ نے کہا کہ سپیکر کی رولنگ ہے وہ غلط ہے آپ کیا سمجھتے تھے سپیکر کوئی رولنگ ٹھیک ہے غلط ہے میں نے کہا تھا غلط ہے اس کے بعد یہ ہے کہ جب سکسٹی تھری ایول آیا کہ جب یہ آیا وہ بھی میں نے کہا غلط ہے اچھا اب وہ ہی آیا سر یہ آپ کس طرف جا رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ ایشوز ہیں اب آپ اس ایشو کو گن بچ کر رہے ہیں فیصلہ ٹھیک ہو یا غلط ہو وہ ایک ایشو ہے کسی پر اپنے دباؤ دارینا کیمرے لگانا بندے اگوا دارینا میں آپ سے کہوں گا اب وہ کیس بھی تو آئیں گے کہ کون سا کیس ایسا تھا کہ جس کے اندر پریشر آیا ایک بات آ رہے ہیں لکھا ہوا اس میں آپ نے پڑا نہیں شاہد آپ پورے اس کے اندر دیکھیں کہ سوائے جو تیریان والا کیس ہے اس کے علاوہ کوئی ایک کیس پوائنٹ آٹ ہوا ہے کوئی ایک کیس بتا دے اور وہ بھی ان کا انٹرنل ڈیفرنس ہے کہ اگر چیف جسٹس کا یا دو برہر ججیز کا ایشو ہے ایک کہتا ہے کہ نہیں مینٹنیبل ہے دو کہتے ہیں ڈانٹ مینٹنیبل ہے تو اس کا انٹرنل ایشو ہے اس کے علاوہ کس کے اوپر ججیز پہ انہوں نے یہ فیصلہ دو ججیز کا ویب سائٹ پہ ڈال دی جب وہ ڈال گیا اور اس کے بعد اگر اس کو اتا رہا ہے تو کس نے اتا رہا ہے اگر چیف جسٹس نے اتا رہا ہے تو چیف جسٹس کو کس طرح پریزیوم کر لیا جائے کہ ان کے اوپر پریشر تھا کہ اس فیصلے کو اتا رہا ہے وہ تو اپنا بتا رہے ہیں میرے پہ ہے اگر تو وہ نہ ڈالتا اگر وہ نہ ڈالتا تو بات سمجھ میں آگئی اب دوسرا زبیری صاحب کا ایک کچھ کہنا چاہتے ہیں میں نے بریک بھی لینی ہے زبیری صاحب مجھے میرا خیال ہے کہ آپ اس ایشو کو کسی اور دوسرا بات نہیں کہا اصل ایشو یہ ہے کہ فیصلے ٹھیک ہیں اور وہاں چلے گا کہ ایک کیس کا اندر ہے نہیں ہونا چاہیے ایکشن ہونا چاہیے ایک پولیٹیکل لیڈر کے کیس کو ان کے اوپر اس طرح کے پریشر ڈالے گئے ہر طرح کے ڈالے گئے تو میں اب ان کے جاتے بات کیا ہوئی ہے جی زبیری صاحب کوئکلی صاحب ختم کر لیں کہ جی وہ اس کے خط میں ایک کیس کا ذکر ہے ایک کیس کا بھی ذکر ہے اگر وہ ہے تو غلط ہے وہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ جو جیس غلط بول رہے ہیں تو آپ کہہ دیجئے یہ کیوی پہ کہ جی وہ غلط ہے ان کا آپ یہ کہنا کہ جی ایک کیس کا ذکر ہے وہ ایک کیس جو ہے وہ عمران خان کا ہے ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے دو سال سے اللہ نے ہمیں حاکیں دیئے ہیں ہم بھی پروفیشن میں میں صدر بھی رہا ہوں مجھے معلوم ہے کہ کس طرح سے یہ چیزیں ہوئی ہیں آپ کے ساتھ ایسا مرحبا یا آپ وہی موجود تھے دیکھیں یہ اسی چیزیں نہیں ہوئی ہیں ہم جانتے ہیں کہ کس طرح کے حملے ہوئے پچھلے سال پہلے بھی ہوتا ہے سر وہ آسیب شیل چودی میں ایک ویڈیو ہی بنائی تھی آپ کو یاد ہوگا میاں صاحب کے جب کیس چل رہا تھا مطلب آپ دیکھیں ہر طرح سے پریشر ڈالا جاتا ہے لیکن یہ جو بات کرنے چاہے ایک کیس میں بھی ڈالا لیکن وہ اس کا کیس تھا ان کے کتنے کیسوں میں کس طرح سے سزا دلوائی گئی ہیں اور جو سزا ہی ہوئی ہیں نیچے وہ جو سپیشل کورٹ سے وہ بھی آپ دیکھیں مطلب یہ ساری بات ہے چاہے ایک کیس بھی وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ گئے تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے اپسلوٹی سر ایک کیس میں ہو رہا ہے تو ہر کیس میں ہوتا ہے اور جو غلط الزام ہے غلط ہوں گے غلط ہوں گے ایک بریک لیتے ہیں ناظی بریک کے مطلب صاحب ویلکم بیک ناظی سیاستدان خاموش کیوں ہیں اب تک کم از کم جو سامنے بات آئی ایک پریس کانفرنس عطا تارر صاحب نے کی کوئی گفتگوی نہیں کی عرفان صدیقی صاحب نے تو اس چیز کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ کیوں آخری تنے عرصہ خاموش رہے ہیں یہ وہی پارٹیاں ہیں جو پچھلے کچھ عرصے میں جیجز پر کھل لم کھلا تنقید کرتی رہی شہزاد یہ خاموش کیوں ہیں شہزاد اقبال صاحب نے ہمیں جوائن کیا عرصہ بٹی صاحب ہے ذرا یہ پولٹیکل آنگل دیکھ لیں کہ ان جیجز کو یہ اس ایسے معاملات پر سیاسی جماعتوں کا وزن بڑا اہم ہوتا ساری سیاسی جماعتیں خاموش جی کاشر صاحب بہت شکریہ برے خال سے اس کا جواب تو بڑا آویس ہے کہ ہمارے معاشرے میں اب یہ جو پولٹیکل پولرائزیشن ہے وہ انتہا کو پہنچ چکی ہے اور ججز کے کنڈک کو ان کے فیصلوں کو بھی اسی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ کس وقت کیا فیصلے ان کو سوٹ کر رہے ہیں یا کون سے فیصلے کون سا جاج کس کے حق میں بول رہا ہے اگر شوکت صدیقی صاحب عمران نواز صریف صاحب کے حق میں بولتے ہیں تو وہ مہان ہے اور اگر یہ چھے جاج بول رہے ہیں تو دیکھیں کتنی زیادتی کی بات ہے پہلے کیوں نہیں بات کی کچھ تو ایسے بھی واقعات ہیں جیسے دیکھیں اس وقت ایک جج صاحب ہے جن کے حوالے سے جو حکومت ہے یا بالخصوص نون لیگ ہے ان کو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن کچھ عرصے پہلے جی بی کے جو چیف جج تھے انہی کے ایک لیٹر پہ انہوں نے کتنا واویلہ مچایا تھا اس وقت تو جب اگر پوزیشن ان کے حق میں ہوتی ہے تو سیاسی پارٹیز خاموش ہوتی ہیں ایون شوکت صدیقی کی جو آپ ایکجامپل دے رہے تحریک انصاف کے وقت اس وقت آپ دیکھیں خود عمران خان جو ہے ان کے مخالف کھڑے ہو جاتے تھے یا یا جو دوسرے لوگ تھے وہ ان کے مخالف کھڑے ہو جاتے تھے آج جو ہے آج طریق انصاف واوا کریے اس خط کی اور باقی خاموش ہے تیوڈیشنل کمیشن منائے لیکن حکومتی سفوں سے آپ کو مکمل خاموشی ہے اب جن لوگوں نے شوکت عزیز صدیقی کو یا نواز شریف جیسے لوگوں نے بڑا اس وقت بھی سپورٹ کیا آج بھی اپنی تقاری میں کہتے ہیں کہ دیکھیں اس وقت کیا انہوں نے انکشاف کیا تھا تو اصولی پوزیشن تو یہ ہونی چاہیے کہ وہی سیاسی جماعتیں نواز شریف سمیت آج کھڑی ہو کے دیکھیں پوزیشن کو بھی آپ بیس کریں گے سیاست پہ تو میرے خواہد سے یہ زیادہ چل نہیں سکتا اور اس وقت ہمیں جو سمجھ دیئے کی ضرورت ہے کہ ایک جوڈیشری کا نظام ہو آپ کا سیاسی نظام ہو اس کو بڑا اس وقت دھچکا پہنچا بڑا رقصان ہوا ہے ابھی میں پروگرام میں پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ لوگ نہیں کھڑے ہوئے تھے ایک محول بھی ہوتا ہے یہ وہ محول ہے جس میں آہستہ آہستہ لوگ کھلتے جا رہے ہو آپ دیکھیں ججز کے اوپر پچھلے دو تین سال کی آپ پولٹکس دیکھیں کہ ججز کی تصویریں لگا گیا میں بڑی صاحب سے بھی اسی سوال پوچھ لیتا ہوں کہ جنرل باجوا جنرل فیض کب سنا تھا کہ ان کے نام جلسوں میں لیے جائیں گے تصویریں لگائی جاتی ہیں میر جعفر میر صادق جو کچھ سیٹ اف ججز ادھر سے تنقید ہوتی ہے باقی سو ایک محول بن گیا جس میں بڑا کوشر سمجھا جاتا ہے اس چیز کو محول کی وجہ میں یہ بتا رہا ہوں کاشیف صاحب دیکھیں یہ انٹروینشن یا یہ مداخلت پہلی مرتبہ تو نہیں بھی ہے یہ سالوں سال سے ہوتی رہے گی اس وقت کئی ججز ہوتے ہوں گے جو اپنی مرضی سے خوشی سے کر رہے ہوتے ہوں گے کچھ جو ہے وہ دباؤ کی وجہ سے چھپ رہتے ہوں گے باقی جب آپ ایک لیول ہر مرتبہ عبور کرتے رہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایک وقت آتا ہے وقت آتا ہے وقت آتا ہے اور پھر اس میں لوگ آکے بات کرتے ہیں اپسلوٹ سدیقی صاحب نے بات کی اس وقت آج چھے اور ججز بات کر رہے ہیں تو میرے خیال سے یہ جو ایک محول ایک عرصے سے چل رہا ہے یہ اسی کا نتیجہ سے بٹی صاحب محول ہے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ اور سیاستدار خاموش کیوں سوٹ کرتا ہے ان کو خاموش ہونا ایک سٹن سیکشن سوٹ کرتا ہے اور بائی داوے پورا چار سال پہلے ہو رہا ہوتا تو شاید پی ٹی آئی ڈیفینڈ کر رہی ہوتی ہے باقی باہر نکلے ہوتے ہیں نفرت تقسیم پولرائزیشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب میرے جج تیرے جج میری فوج تیری فوج میرا الیکشن کمیشن تیرہ الیکشن کمیشن میری ایف آئی اے تیری ایف آئی اے میری پولیس تیری ایف پولیس یہ کھلم کھلا چار شیٹ ہے یہ ہمارے آمر فاروق صاحب کے خلاف بھی یہ کھلم کھلا چار شیٹ ہے جوڈیشل سسٹم کے خلاف بھی اور ایک جرشد ملک کے ایک فیصلے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ سارا جوڈیشل سسٹم کمپرومائز ہو گیا تو اس میں تو پورا اسلام آدھائی کورٹ کمپرومائز ہو گیا جتنی سزائیں جتنی جزائیں جتنے ریلیف امران خان کے پہلے کیس سے لے کر نواز شیف صاحب کی کیس ختم ہونے تک سارا ہی کمپرومائز ہو گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ کمال کے لکھاری سر لیکن آپ جو کہتے ہیں نا نفس تقسیم پولریزیشن آپ کو یاد ہے افتخار چودری صاحب کو ڈیفینڈ کیا پی ایم ایل ایل نے ان کو تنقید حد سے آگے جا کے کیپ پیپولز پارٹی نے تو یہ اب نہیں ہے یہ ہمیشہ سے ایسا ہے نہیں نہیں پہلے ایسا کھل کھلا کے نہیں ہوتا تھا پہلے اتنا سوشل میڈیا نہیں تھا اتنا پائیڈگرن ٹیلیز نہیں تھا مریم رواز صاحب کبھی ایسا ہوا تھا کہ سیاسی جلسوں میں سپریم کورٹ کے سرونگ ججز کی تصویریں لگا کے تصویریں نہیں لگیں لیکن جلسوں میں یہ تو کہا گیا کبھی ایسا ہوا تھا کہ مدر اف لا اور مدر ان لا کا بات کبھی ایسا ہوا تھا کہ کنڈکٹ پہ بات پہنچے ان کی آڈیو لیکس ہوں ان کے متصف جج کہا جائے وزیر داخلہ سٹنگ فرانزے کیے بغیر چلا دے رانس راولہ صاحب چلا دے مزاہر علی اکبر نقوی کی فرانزے کیے بغیر تحقیق کیے بغیر اور چڑھ دوڑے آج کدھر ہیں سارے تو سیاست ننگی ہوگئی سیاست نہیں ہم سارے ننگے ہوگئے سب ننگے ہوگئے اور اب میں درخواست کرتا ہوں سارے ساروں سے کہ کپڑے پہن لیں یا کم از کم کچھے ہی پہن لیں کم از کم تاکہ کتنی unfortunate بات ہے ایک ایک میرے کا جواب چاہیے شہزاد ہاؤ حالات کیسے بدلتے ہیں ہمارے کیسے پہلے کس طرح تھا اور آپ کس طرح ہے سعید کاشی صاحب میں نے کہا پہلے حالات کیسے ہوتے تھے تھوڑا سا میں پھر کہتا ہوں کہ پہلے پردے بھی ہوتے تھے کوئی پردہ نہیں ہے ہمارے نظام میں جی میرے خاص سے یہ بات درست ہے اور میں اسی چیز پر بات کر رہا تھا کہ جب آپ ہر مرتبہ ایک نیا لیول کراس کریں گے ابور کریں گے تو پھر ایسے ہی حالات پیدا ہوں گے آپ نے الیکشن میں دیکھا بہت یہاں پہ بحث ہوتی رہتی ہے کہ 2018 میں داندھی ہوئی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جوڈیشی کے ساتھ پول ہو یا الیکشن کے نتائج کے حوالے سے ہو میرے خاص سے یہ چیزیں بڑی ایویڈنٹ ہیں تو میرے خاص سے جتنا زور آزمائی ہوگی تو اس وقت حالات زیادہ اس پہ سپریم کورٹ لائیو کرے لائیو سماتے ہوں ساروں کو سنا جائے ہمیں بھی پتا چلے یہ اچھی بات ہے یہ ایک انیشل ٹیس تھا یہ تو نہیں کہیں گے وہ ٹیسٹ ابود کر لیا لیکن ٹیس تھا کہ قاضی فائز اس پہ کیا کرتے ہیں آج میرے خاص سے ایک اچھا انیشیٹیو تھا کہ سپریم کورٹ پہلے دن ہی اس پر ایک پل کورٹ بیٹھا ہے مجھے نہیں پتا اس کے اعلامیوں میں بھی تک کوئی ڈیٹیلز کیا اب یہ اعلامیہ نہیں آیا اسی کا انتظار کر رہے ہیں اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کاشف صاحب کی ایک ڈیسیزن کیا لیا جاتا ہے اسی کا انتظار کر رہے ہیں اسی کا انتظار کر رہے ہیں اس میں کوئی کبھات نہیں ہے کہ آپ ماضی کی مثالیں دے کر لوگوں کو بتائیں کہ پہلے آپ غلط جگہ پہ کھڑے رہتے ہیں اس پہ بات ضرور ہونی چاہیے لیکن میرے خاص سے آگے بڑھنے کا تو یہی طریقہ ہے کہ اب آگے بڈیز ہو رہا ہے اس کو روکا کہتا ہے بڈیز آپ کو اتلی 30 سیکنڈ اس وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کو روکنا بھی خرابیوں کو دور کرنا اور آگے چلنا دیکھئے نا اس کو آپ اگر وہ یہ گڑھ مڈ نے چھے ججز نے لکھا ہے اسی فی سے ججز نے لکھا ہے ہماری پچھتر سے جیسے میں نے کہا کہ میاں گولوسن اورنگزیب اس خط کا حصہ نہیں ہے پکسلے خط کا حصہ جس میں یہ سارے واقعات درد ہیں جو اسلامباد آئیکم کے چیچے اور یہ ہو سکتا ہے سارے کے سارے الزام غلط ہوں یہ بھی کر لیں لیکن اس کا پروب ہونا چاہیے اور اگر جج کا ماسٹر بیڈروم محفوظ نہیں ہے تو پلیز اللہ کے نام پہ بس کر دیں اب آگے بڑھیں ہاو سیریس اس سے زیادہ سیریس کیا بات ہو سکتی ہے کہ جو اس خط میں جو مندرجات درج ہیں بریک لیتے ہیں ناظرین بریک اواز آپ